موسیقی جمعہ 21 جون سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں گوادر سے پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے لاپتہ محمد رمضان بلوچ کے پندرہ سالہ بیٹے علی ایدر بلوچ بازیاب علی ایدر بلوچ کی اغوا پر بلوچ سیاسی سماجی علکوں کے علاوہ دیگر انسان دوست حلکوں کا برپور مضمت کے ساتھ شدید رد عمل کیچ کے علاقے گوکدان میں کرش پلانٹ پر حملہ کر کے کرش پلانٹ کی مشینری کے ساتھ دو ڈمپر اور ایک لوڈر کو نظر آتش کیا ہے ترجمان بی الف میجر گوارام بلوچ تمپ کے علاقے اپسیکان میں واقعہ فرنٹیر کور کے چیک پوسٹ کو راکٹ لانچر اور خودکار ہتیاروں سے نشانہ بنایا فرنٹیر کور کے تین اہلکار حلاق اور دو اہلکار زخمی ہوئے یونائٹڈ بلوچ آرمی ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیر کو میں ہوتل پر نامعلوم افراد کا دستی بم سے حملہ مشکے میں نامعلوم مسلح افراد کا پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر راکٹوں سے حملہ گوادر سے ایک جبکہ ڈیرہ بکٹی کی تحصیل سوئی کے مختلف علاقوں سے چار لوگ جبری طور پر لا پتا تمپ فورسز کا چھاپا خواتین اور بچوں پر تشدد لا پتا بلوچ بزرگ شہ سوار بلوچ بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے بلوچستان مختلف واقعات و حدثات میں متعدد افراد حلاق و زخمی شمالی وزیرستان کے تحصیل میر علی میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر بم حملہ تین اہلکاروں سمیت چار افراد زخمی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف ای ٹی ایف کی جانب سے ترکی ملائشیا اور چین کی مخالفت کے بعد پاکستان کو بلیک لسٹ نہ کرنے کی اطلاعات پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کی مذاکرات کے حوالے سے آمادگی ظاہر کرنے کی رپورٹس کی تردید بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں مسافروں سے بھری بس کھائی میں گھرنے سے کم از کم بتیس افراد ہلاک اور پینتیس زخمی ایران نے آب نیورمز کے اوپر بین الاقوامی فضائی ادھود میں ایک امریکی فوجی ڈرون کو مار گرایا امریکی اکام کی بھی تصدیق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے ایران پر جوابی حملے کی دم کی بعد حضر عملہ منسوخ دوسری جانب روسی صدر ولادمیر پوٹن کا امریکہ کو ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے معاملے پر وارننگ اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے گوادر سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والے لاپتہ محمد رمضان بلوچ کے پندرہ سالہ بیٹے علی حیدر بلوچ بازیاب ہو گئے ہیں واضح رہے علی حیدر بلوچ کی اغوا پر بلوچ سیاسی سماجی حلکوں کے علاوہ دیگر انسان دوست حلکوں نے بھرپور مضمت کے ساتھ شدید رد عمل کا اظہار کیا اس سے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لاپتہ علی حیدر کی گمشدگی بارے حکام بالا سے جواب تلوی کا مطالبہ کیا گیا اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں ایچ آر سی پی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم یہ جان کر انتہائی فکر مند ہیں کہ ایک لاپتہ بلوچ کارکن کا نوجوان بیٹا لاپتہ ہوا ہے اور ٹھوس شکوک ہیں کہ اسے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے دوسری طرف پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین نے جبری طور پر فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے نوجوان علی حیدر بلوچ کے حوالے سے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ فیس بک پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصاف اور حق کے امیدوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور علی حیدر کو لاپتہ کرنے سے محکوموں کی عدل و انصاف کی تھوڑی سی امید کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے پی ٹی ایم رہنما نے کہا ہے کہ علی حیدر بچپن سے ہی اپنے لاپتہ والد کے لئے آواز اٹھا رہا تھا کہ کسی طرح سے اسے اپنے سر کا سا یا اپنا والد مل جائے کم عمر تھے مگر پھر بھی کوئٹہ سے لے کر اسلام آباد تک پیدا لانک مارچ میں حصہ لیا اور اپنے سینے کے ساتھ اپنے والد کا تصویر لگا کر ان کے لئے آئینی حق مانگ رہا تھا اور علی حیدر کی ماں کو غربت میں پلے بڑے اپنے آخری سہارا سے محروم کیا گیا اور ان کی بہنیں والد کے انتظار میں جوانی کے قریب پہنچے بھائی سے بھی محروم ہو گئے ہیں جبکہ نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد دشتی نے لاپتہ افراد کے لئے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے اتجاجی کیمپ کا دورہ کر کے ماما قدیر بلوچ اور تنظیم کی جدو جہد کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے جو پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے اور سیاسی کارکنان لاپتہ ہو رہے ہیں اب یہ سلسلہ مزید تیز ہو چکا ہے اور کمسن علی حیدر کی اچانک گمشدگی بھی اسی تسلسل کا کڑی ہے جس کی نیشنل پارٹی نہ صرف مزمت کرتی ہے بلکہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ کے ساتھ مکمل طور پر اظہار یک جہتی کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ کمسن علی حیدر سمیت جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں انہیں بازیاب کیا جائے اور جو بھی قصور وار ہے انہیں عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے جو کہ اس ملک کا آئینی تقاضی بھی ہے بی ایل ایف کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے میڈیا میں جاری کردے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچارون نے بدھ کی رات کیج کے علاقے گوکدان میں ایک کرش پلانٹ پر حملہ کر کے کرش پلانٹ کی مشینری کے ساتھ دو ڈمپر اور ایک لوڈر کو بھی نظریاتش کیا ہے میجر گوہرام بلوچ کے مطابق مذکورہ کرش پلانٹ سامراجی منصوبوں کا حصہ ہے اور اسی کرش پلانٹ سے گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے اور دوسرے منصوبوں کو کرش سپلائی کیا جاتا ہے اور اس سے قبل بھی اسی پلانٹ پر حملوں میں مشینری اور دیگر سازو سامان کو نشانہ بنایا ہے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ایک بار پھر ایسے منصوبوں پر کام کرنے والے افراد اور ٹھیکہ داروں کو تنبیہ کرتے ہیں اگر وہ قابض ریاستی مشینری کا حصہ بننے سے باز نہ آئے تو اپنی جان اور مال کے خود ذمہ دار ہوں گے اور ایسے اناثر کو معاف نہیں کیا جائے گا جو قابض ریاست کا معاون کار ہوں گے یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمہ مزار بلوچ نے کہا ہے کہ انیس جون کی صبح ساڑھے چھے بجے کے وقت تو ان کے سرمچاروں نے تمپ کے علاقے آپسی کہان میں واقع فرنٹیر کور کے چیک پوسٹ کو راکٹ لانچر اور خودکار ہتیاروں سے نشانہ بنایا جس میں فرنٹیر کور کے تین اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہم علاقہ مخبروں کو تنویہ کرتے ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر دشمن کی آلکار بن کر اپنے قوم اور وطن سے مسلسل دشمنی کے مرتقب ہو رہے ہیں وہ افراد بلوچ دشمنی کو ترک کر دیں بسورت دیگر انہیں بھی کابز دشمن کی طرح عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو میں ایک ہوتل پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں بچے اور بوڑے بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق ریسکیو ٹریم اور پولیس حکام موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ڈیرہ بگٹی منتقل کر دیا ہے گزشتہ شب مشکے کے علاقے بنڈکی میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر راکٹین سے حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں گوادر کے علاقے دشت سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے حلقارون نے چھاپا مار کر ایک بلوچ نوجوان کو لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت مجی ولد عبدالقادر کے نام سے ہوئی ہے اور پیشے کے لحاظے چرواہا بتایا جاتا ہے دوسری طرف تحصیل سوئی کے مختلف علاقوں سے ایک لیوی زہلکار سمیت چار لوگوں کو جبری طور پر پاکستان خفیہ ایجنسیوں نے گرفتار کر کے لاپتہ کیا ہے سوئی شہر اور گرد نوا کے علاقوں سے جن میں پٹ فیڈر اور لنجو سغاری شامل ہے سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے لوگوں کی شناخت بھوری ولد تراتی بکٹی، لہڑی ولد تراتی بکٹی لالی ولد لوہار اور موسم ولد ملہار بکٹی شامل ہیں تمپ کے علاقے ملانٹ میں پاکستانی فورسز کے اہلکارون نے اسلم بلوچ نامی شخص کے گھر پر دعویٰ بولا ہے اور چاپے کے دوران پاکستانی فورسز نے گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھر کے قیمتی سامان بھی لوٹ لیے ہیں اور توڑ پوڑ بھی کی ہے تاہم کسی قسم کے گرفتاری کے اطلاعات موصل نہیں ہوئی ہے گزشتہ روز ہب چوکی سے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں اور اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے ستر سالہ بزرگ شہسوار بلوچ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر آواران رحمت اللہ مراد دشتی کی گاڑی کو خوزدار کے علاقے پیر عمر کے مقام پر حادثہ پیش جس کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمیشنر سمیت ان کے دو گنمین شدید زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو فوری طور پر سی ایم ایچ خوزدار منتقل کیا گیا ہے ہر نائے کے علاقے زرغون غرطور نری چین کے قریب ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے جس کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے لیوی ذرا کے مطابق لاش کو بی ایچ یو طور شور زرغون غر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ لاش کی فوری طور پر شناخ نہیں ہو سکی ہے دیرے بکٹی کے علاقے سے نامعلوم مسلح افراد نے گزشتہ روز دو بھائیوں کو ان کے گھر سے اغوا کر کے لے گئے تھے اطلاعات کے مطابق آج دونوں بھائیوں کو فارنگ کر کے قتل کرنے کے بعد لاشیں ایک ویرانے میں پھینک دی گئی ہے دوسری طرف کوئٹہ مشرقی بائی پاس سے حیدر نورزئی نامی شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے اہدی سرویس کے رضاکاروں نے اسپطال منتقل کر دیا ہے کوئٹہ میں ہی پشتون آباد شینہ جامع مسجد کے قریب نامعلوم افراد کے فائرنگ سے رحمت اللہ ولد حاجی وزیر محمد حمید زی نامی شخص زخمی ہوا ہے شمالی وزیرستان کے تحصیل میر علی میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر بم حملے کے نتیجے میں تین حلکار سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ہیں دھماک میر علی بازار میں بلال مسجد کے قریب ہوا ہے جس کے نتیجے میں حوالدار امتیاز سپاہی مسور اور سپاہی غفور سمیت ایک عام شہری زخمی ہوا ہے پاکستان کی جانب سے دہشتگردوں کی معاوینت اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے قائم بین الاقوامی تنظیم فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے ترکی ملائشیا اور چین کی مخالفت کے بعد پاکستان کو بلیک لسٹ نہ کرنے کی اطلاعات ملی ہیں عالمی ادارے ایف ای ٹی ایف نے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے لیے مالی وسائل کی روکتام کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے گزشتہ سال جون میں پاکستان کا نام عالمی تنظیم کی گری لسٹ میں شامل کر دیا تھا واضح رہے امریکہ برطانی اور بھارت اس تحریک کے محرک تھے جس میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی گئی تھی بھارت نے پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کی مذاکرات کے حوالے سے آمادگی ظاہر کرنے کی ریپورٹس کی تردید کی ہے اور بھارتی وزارت خارجہ کی ترجمان رویش کمار نے اس سلسلے میں کیے گئے سوارات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر موڈی نے جوابی خط میں یہ لکھا ہے کہ دہشت تشدد اور عداوت سے پاک اعتماد کی فضا قائم کرنا نہایت ضروری ہے اور بھارتی وزیرت خارجہ نے بھی تشدد اور دہشت کے سائے سے محفوظ ماحول کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ جب تک ایسا ماحول مجسر نہیں ہوگا مذاکرات نہیں ہوں گے بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں مسافروں سے بھری بس کھائی میں گرنے سے کم از کم 32 افراد حلاق اور 35 زخمی ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ کولو زلہ میں بنجار کے مقام پر پیش آیا جہاں ایک پراویٹ بس گہری کھائی میں جا گری بس میں گنجائش سے زائد افراد سوار تھے جبکہ بعض مسافر بس کی چھت پر سفر کر رہے تھے ایران نے آبنائے ہرمز کے اوپر بین الاقوامی فضائی حدود میں ایک امریکی فوجی ڈرون کو مار گرایا ہے جس کی امریکی حکام نے بھی تصدیق کر لی ہے امریکی حکام نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے ان کے ایک فوجی ڈرون کو آبنائے ہرمز کے اوپر بین الاقوامی فضائی حدود میں زمین سے فضاء میں داغے گئے ایک میزیل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے ایک امریکی اہلکار نے خبر رسان ادارے رویٹر کو بتایا ہے کہ گرایا جانے والا ڈرون یو ایس نیوی ایم کیو فورسی ٹریٹون تھا دوسری طرف ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکی ڈرون کو ایرانی حدود کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی طرف سے ڈرون گرائے جانے پر ردعمل دیتے ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران نے انتہائی بڑی غلطی کی ہے جبکہ امریکی سینیٹر ٹوم کارٹن نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ کل سینیٹ میں اس کے متعلق انتخابات کا انکاد کیا جائے گا کہ آیا خالیج امان میں اتحادیوں کا ساتھ دینا ہے یا انہیں ایران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جانا ہے جبکہ نیوز ایجنسی رویٹر کے رپورٹوں کے مطابق امریکی صدر نے مبجینا طور پر ایران کے خلاف جوابی حملوں کا پہلے حکم تو دے دیا تھا لیکن پھر امریکی کانگریز کے رہنماوں کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے فوری طور پر یہ حکم منسوخ کر دیا ہے دوسری طرف روسی صدر ولاد میر پیوٹر نے امریکہ کو ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے معاملے پر وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی کاروائی کے خطے پر انتہائی طباق و نصرات مرتب ہوں گے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف اقدامات سے خطے میں امن کا توازن بگڑ جائے گا اور اس کے ہولناک نتائج سامنے آئیں گے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی